عجیب انداز ہے بخاری شریف میں کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحج کے بعد واپس گھر آئے تو سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو گفتگو میں اپنے جذبات کا اظہار کیا وہ صفتیں بھی پڑے اور اسی بخاری میں دور یمن کے علاقے کا ایک سردار ابن دغنہ جب حضرت صدیق اکبر حجرت سے پہلے مکہ مکرمہ سے نکل گئے کہ یہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تو میں چلتا پھرتا رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا ابن دغنہ نے حضرت صدیق اکبر کو واپس موڑا مکہ مکرمہ کہ تجھ جیسا انسان جس بستی سے نکل جائے ان کا تو گھاٹا بہت زیادہ ہے کیونکہ تمہاری یہ شان ہے تمہاری یہ شان ہے تمہاری یہ شان ہے عجیب اتفاق ہے رب نے محبوب کے لیے کیسا محب چنا کہ جو صفتیں جس ترتیب سے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے سرکار کی بیان کی وہی صفتیں ابن دغنہ نے سرکار کے یار کی بیان کی اب لفظ دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں حلت خدیجہ کہنے لگیں اِنَّكَ لَتَاسِلُ الرَّحِمَةِ آپ صلح رحمی فرماتے ہو وَتَحْمِلُ الْقَلَّ اِنَهُ اس کو مَنَمَان کرتے ہو وَتَقْرِضْ ضَعِفَةَ اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَقِ قدرتی آفات آ جائیں ہنگامی حالات میں لوگوں کے مددگار بنتے ہو یہ اعلانِ نبوت کے فوراً بعد جب حرا سے سرکار گھر پہنچے تو عجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے قسم اٹھا کے کہا اب اس میں مہمان نوازی میں بھی مال خرچ ہوتا ہے نادار کو نوازنے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے قدرتی آفات میں کسی کو شیلٹر دینے میں بھی مال خرچ ہوتا ہے قربان جائیں خمیرِ صدیقِ اکبر پہ ضمیرِ صدیقِ اکبر پہ مزاجِ صدیقِ اکبر پہ یہ اسی صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ کے لحاظ سے جب ابنِ دغنہ نے آپ کو واپس لوٹایا اور آپ کے فضائل بیان کیے ان فضائل کے اندر انہی امور کو ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ ارشاد فرما دیا حضرتِ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو کے لحاظ سے ابنِ دغنہ کے وہ الفاظ موجود ہیں اور اتفاق اس طرح ہے کہ اسی ترتیب سے ہیں جو ترتیب حضرتِ خدیدہتُ الکبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بیان کی کہا ابنِ دغنہ نے حالانکہ وہ کہاں یمن میں رہتا ہے اور یہ مکہ مکرمہ میں ہیں لیکن ان کی کس قدر پاپولیرٹی تھی اور کہاں کہاں تک سرداب ان کے کمال کو جانتے تھے ابنِ دغنہ نے کہا ابو بکر تم تو وہ ہو جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے مالا مان کرتے ہو تم مہمان نوازی کرتے ہو ابو بکر تم بے سہاروں کا سہارہ بنتے ہو اور اللہ نے تمہیں یہ شان دی ہے کہ جب آفات آتی ہیں تو تم اس سلسلہ میں لوگوں کی پناہ گاہ بن جاتے ہو یہ بخاری شریف میں ایک بار نہیں کئی بار حدیث آئی ہے اور بالخصوص حدیث نمبر تین ہزار نو سو پانچ اس کے اندر یہ لفظ کہ اِنَّا مِسْلَكَ يَا عَبَابَكْرِنْ لَا يَخْرَجُوْ وَلَا يُخْرَجُوْ آپ جیسے بندے کو نہ نکلنا چاہیے نہ اسے نکالا جانا چاہیے کیوں اِنَّا كَتَكْسِبُ الْمَادُومِ وَتَسِلُ الرَّحِمْ وَتَحْمِلُ الْكَلْ وَتَقْرِضْضَعِفْ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِ بِالْحَبِ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ ہو بہو صفت ہیں تو وہ بکر صدیق مازاللہ برابر ہیں سرکار کے نہیں کوئی غیر نبی یہ تو سرکار ہیں کوئی غیر نبی کسی بھی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا بڑھنا تو بعد کی بات ہے ہم کہیں گے رب نے محبوب کے رنگ میں شروع سے ہی ابو بکر کو رنگا ہوا تھا اصل سرکار ہے سرکار کی صفتیں حصالتن ہیں اور ابو بکر صدیق کی نیابتن ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے ولادت کے وقت ہی صدیق اکبر کو ان صفتوں کا جامع بنایا کہ جن کے لیے انہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی یاری نبانی ہے تو پھر رب کو پتا ہے نا کہ رفیق کا رفیق کیسا ہونا چاہیے یہ ہے انفرادیت اور اس انفرادیت میں بھی یہ بتا دیا گیا کہ جو قرآن اترنے سے پہلے یوں مال دیتے تھے اتنا خرچ کرتے تھے لہٰذا جب رب نے اور تذکیہ کر دیا تو پھر کس قدر وہ بے لوس ہوگی موسیقی موسیقی